تنظیم کے بل پر دنیا کے نقشے پہ نیا ملک اُبھرا ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے دوچار برس کی بات نہیں موزو سامین آج جس موزو پر مجھے اللہ کشائی کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے یوم ایزادی چودہ اگست کیا ہے یہ ہماری ایزادی کا دن ہے پاکستان بننے کا دن ہے اس روز دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت وجود میں آئی جس کا نام پاکستان رکھا گیا آج پاکستان کو وجود میں آئے 75 برس کا عرصہ بیٹ چکا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس آزادی کی قدر کی ہے کیا ہم نے اپنی آزادی کو قائم رکھا ہے کیا ہم نے اس وعدے کو پورا کیا ہے جو ہم نے اس ملک کو قائم کرنے کے لئے اللہ تعالی سے کیا تھا موزو سامین کیا آپ نے کبھی کسی پرندے کو فضاؤں میں اٹھتے دیکھا ہے جو کبھی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب کی طرف فضاء میں پر کھولے گوتے لگاتا ہوا اٹھتا پھرتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنی مملکت کی سیر کر رہا ہو پھر آپ نے اس پرندے کو بھی ضرور دیکھا ہوگا جو کسی پنجرے میں بند ہو اس میں نہ شوخی ہو نہ شگفتگی بس وہ ٹک ٹکی باندھے فضاء کو دیکھتا رہتا ہے جس کے پر بھی کمزور ہو کر گر جاتے ہیں جو بہت آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے کیا آپ اس کے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں فیصلہ اس دن ہوا تھا قوم کی تقدیر کا نقش اُبھرا دل میں پاکستان کی تصویر کا یہ پیارا پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے بے پناہ قربانیاں دی تھی ہماری لاکھوں مو بہنوں نے اپنی اسمتیں لٹا کر اس وطن کو آزادی دلائی تھی ہمارے ہزاروں بہادروں نے اپنے خون کا نظرانہ پیش کر کے اس دھرتی کو آزادی بخشی تھی مگر ہم نے اس کی قدر نہ کی پہلے ہم نے اپنی کوتائیوں کی وجہ سے اس کے دو ٹکڑے کر دئیے اور اب باقی ماندہ ملک میں نفرت، صوبہ پرستی، ڈاکہ زنی، چوری اور بیمانی کی فضاء قائم کر رکھی ہے کیا ہمیں ان حالات میں بھی چودہ اگست منانے کا حق حاصل ہے؟ یہ حق حاصل کرنے کے لئے پہلے ہمیں ان برائیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا اپنے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہوگا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس وعدے کو پورا کرنے کے بعد ہی ہم اس دن کو منانے کا حق رکھتے ہیں دنیا کے نقشے پر ابرا میرا پاک وطن وہ میری پہچان بنا ہے میں اس کی پہچان شکریہ